اپنا اگلا چپٹر آئے گا فوریسٹ سکسیسن اور اس کے بعد آئے گا فوریسٹ ٹائپس ان انڈیا یہ دونوں ہی چپٹر کافی جیدہ ایمپورٹینٹ ہے کیونکہ اکثر ان سے یوزولی ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ ہر سال ایک کوششن آنا ہوتا ہے اب یہاں دو ترم ہیں بیسیکلی ہمارے لئے ایک ہوتا ہے فوریسٹ جیسے آپ سمجھتے ہیں سکن ہوتا ہے سکسیسن اس کا بیسیک سن سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا آسانی ہوگی آپ کے کوئی ایک بیلڈنگ ہے جو آپ کے گرانٹ فادر نے پرپیر کی تھی بنائی تھی بیلڈ اپ کی تھی اس پروپرٹی کو گرانٹ فادر کے بعد آپ کے فادر کے پاس جب ان کی ایک ٹائم کے بعد وہ پروپرٹی جو ہے وہ آپ کے فادر کے نام ٹرانسپر ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ کے پاس آئے گی پھر آپ کے نیکسٹ جنریشن پھر اس کی نیکسٹ جنریشن تو یہ جو پروپرٹی ہے وہ ون جنریشن سے سیکنڈ جنریشن کو اس ٹائپ سے ٹرانسپر ہوتی جا رہی ہے یہی سکسیسن ہے پروپرٹی کا سکسیسن ایسی ہوتا ہے اب اس میں ایک اور بیٹنگس ہے کہ گرانٹ فادر نے جو بیلڈنگ بنائی تھی وہ ایسی ہی نہیں ہمیشہ بنی رہے گی جیسی انہوں نے پرپیر کی تھی فادر کے پاس جب آئے گی یہ بھی اس میں کچھ سچنجیولٹی کریں گے وہ بھی اس میں کہیں کا توڑیں گے کہیں پہ کچھ نیا کنسٹرکشن کریں گے پھر جب آپ کے پاس آئے گی آپ بھی اس میں پینٹنگ چینج کروگے کچھ نئی سٹرکچر کھڑی کر دوگے اس ٹائپ سے جو سٹرکچر تھی اپنے پاس جو بیلڈنگ سٹرکچر تھی وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں ایمپروبمنٹ بھی ہوگا اور ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو ٹرانسپر ہوگی یہ رہا اپنی پروپرٹی کا سکسیسن سمیلرلی فوریش سکسیسن بھی بلکل اسی کونسپٹ پہ مور اور لیس لگ بگ اسی کونسپٹ پہ چلتی ہے یہ سکسیسن کا مطلب کیا ہے کہ سپوچ کہیں اس ٹائپ کی بیرن لینڈ تھی کھالی پڑی جمین تھی وہ اگلے ہزار یا دس ہزار سال میں جسٹ ایک جامپل کے لیے کہ ون تھاؤزنڈ یار یہ جو بیرن لینڈ تھی وہ ون تھاؤزنڈ یار میں ون تھاؤزنڈ یار میں پورے کے پورے فوریش پیچ میں کنبرٹ ہو گئی تو یہ ہوئی کیسے یہ جو سٹیپ آئی سٹیپ پروسیس ہوگی اسے بولیں گے فوریش سکسیسن کیونکہ وہ فوریش کی طرف سکسیسن ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ایک رات میں آتا ہے اور جادو کی چھڑی گھوماتا ہے چھٹکی بجاتے ہی وہ ہو گیا یہ ٹائم لگتا ہے ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے یہاں پر جیسے پکچرز میں آپ کو یہ ویریس سٹیپس دیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ایسا نہیں کہ یہ بلکل ایکچول میں اس ٹائپ سے سٹیپ چلتے ہیں یہ بلکل ہماری ہیومن جو پوپولیشن ہے اسی کی ٹائپ سے چلتے ہیں کہ ایک ساتھ ہماری تین یہ چار جنریشن ایک ساتھ سربائیو کر رہی ہوتی ہے دیرے دیرے نیو جنریشن جو ہیں بچے ہیں وہ اس پوپولیشن میں ایڈ ہوتے جاتے ہیں اور جو اولڈ ایجکس ہے بجرک ہیں وہ ایک ٹائم کے بعد ان کی ڈیتھ ہوتی جاتی ہے تو اس ٹائپ سے جو سوسائیٹی ہے وہ ایک طرف شفٹ ہوتی جا رہی ہے جس میں نئی جنریشن ایڈ ہوتی ہے پرانی نکل جاتی ہے تو وہ ایک جو مومنٹ ہے ڈائنیمکس ہے سوسائیٹی کا وہ چلتا رہتا ہے similarly یہاں ہوگا کہ ایک ٹائم کے بعد جو ہے نیو ویڈیٹیشن ایڈ ہوتی جائے گی پرانی ریموب ہوتی جائے گی اور دیرے دیرے کر کے یہ فوریسٹ پیچ کی طرف گروہ کرے گی اسے بولیں گے فوریسٹ سکسیسن اس ٹاپک میں ہمارا جو اوبجیکٹیب ہے وہ تو ایک تو سمجھنا ہے کہ آخر یہ فوریسٹ سکسیسن ہوتا کیا ہے پھر اس کی کیا کاؤز ہیں بیہائنڈ اسکیف ہیں ہمارے لیے کیا ایمپورٹینز ہے ٹائپ سے وغیرہ ہے اور پھر لاسٹ میں پریویسٹ سیر کے کوششنز دیکھ کر کے اپنا کام ختم کر لیں گے تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ آخر سکسیسن چلتا کیسے ہے سپوچ کہیں بیرن لینڈ تھی بیرن جمین تھی اب یہ کھالی جمین پہ کیا ہوگا اسپور یا سیڈ وہ آئیں گے اوبیسلی آئیں گے کس کس کے آ سکتے ہیں یہاں آ سکتے ہیں لائیکین کے یہاں آئیں گے گراسس سرپس ہو سکتے ہیں ٹری کے بھی ہوں گے کیونکہ کسی کے جو سیڈز ہیں ان پہ کسی نے روک نہیں لگائی ہے کسی نے انہوں نے روکا تھوڑی ہے ایئر کے ساتھ وہ سبی کے سبی یہاں آ جائیں گے اب بیرن لینڈ میں جب یہ آتے ہیں انہیں بولتے ہیں انویجن یا انویڈرز جو اس پہ اٹیک کرنے والے ہیں اب ہوگا کیا انیشیل فیج میں یہ جو گراسس ہے ٹری ہے سرپس ہے ان کے سیڈ جو سوائل سے جو آرگینک منرلز چاہیے یعنی کی آرگینک مٹیریل انڈ منرلز جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ سوائل نہیں دے رہی کیونکہ یہ جو سوائل آئی یہ بلکل پیور فارم ہے ابھی نئی نئی کریئٹ ہوئی یہ سوائل تو یہاں کیا گرو کرے گا یہاں لائیکن گرو کر جائے گا کیونکہ لائیکن کو بہت ہی کم لیمٹ میں ہے یہاں بول سکتے ہیں کہ اسے کوئی منرلز کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے جو بھی اسے ریکوائر ہے اگر یہاں ایوائلیبل فارم میں نہیں ہے تو جو اپنی راک ہے اس کو پر لائیکن گرو کر جائے گا اور وہ کچھ کیمیکل سے اس راک سے جو منرلز ریکوائر ہیں انہیں ریلیج کر لے گا تو اس ٹائپ سے یہاں کیبل لائیکن ہی گرو کر پاتے ہیں اور جیدہ گراسیز بگر نہیں اپاتی ہیں پھر ہوگا کیا ٹائم کے ساتھ ساتھ جب یہاں لائیکن گرو کرے گا وہ کچھ منرلز کو یہاں ریلیج کرتا رہے گا اس کی سوائل میں ٹائم کے ساتھ ساتھ یہاں سوائل میں منرلز کی جو کنسنٹریشن ہے فری منرلز کی جو کنسنٹریشن ہے وہ انکریج ہوتی رہے گی دیرے دیرے پڑے گی لائیکن ہے وہ بھی تو پلنٹ ہے ٹائم کے ساتھ اس کی بھی ڈیتھ ہوگی ڈیتھ ہوگی تو وہ وہاں پر آرگینک میٹر میں بنائے کنوٹ ہوگا تو دیرے دیرے وہاں کی سوائل میں کچھ آرگینک میٹر اور فری منرلز آ جائیں گے اب کیا ہے یہاں ٹری یہ گراسیز سیٹری ہے سرپس ان کے تو سیڈ تو ہر سال آ رہے لیکن کیا ہو رہا ہے کہ ہر سال کیول لائیکن سربائیو کر پا رہا ہے یہ گراسیز سرپس ٹری بگر وہاں سربائیو نہیں کر پا رہا ہے تو اسٹارٹنگ میں کون آتا ہے جو وہاں پر آ کر کے کولونی بنا لے اسے بولتے ہیں کولونائیجر دیکھو انویڈر کا مطلب جو اس ہریہ میں آئے لیکن وہ وہاں ٹک نہیں پائے بور ہے انویڈر پھر بعد میں یہ انہی انویڈر میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لیٹر فیج کے انویڈر ہوتے ہیں وہ وہاں پر جا کر کے ٹینٹ لگا کے رہنے لگتے ہیں انہیں بولتے ہیں کولونائیجر فور ایک جامپل جیسے اپنی گراسیز یہ وہ ہیں جو جب سوائل میں اورگینک میٹر اور منرلز کی ایک ایوائیلیویلٹی اتنی سفیسینٹ ہو گئی کہ جب وہاں پر گراسیز ہو گی کیونکہ تو گراسیز کے سیٹ یہاں پر بھی آ رہے تھے ہر سال آ رہے تھے ہر سال وہ جرمیلٹ ہوتے تھے لیکن سروائیویل نہیں کر پاتے تھے اس لئے یہاں کی بلہ آئیکن تھا دیرے دیرے جب یہاں اورگینک میٹر انکریج ہوا تو یہاں اتنی اورگینک میٹر اور جو منرلز سے وہ اوائیویلیبل تھے کہ گراسیز جو ہیں وہ سروائیو کرنے لگے لیکن ابھی بھی اگر یہاں پر آپ ٹیک کے سیٹ کو ڈال دوگے تو وہ جرمیلٹ ہوگا جرمیلٹ ہو کر کہ دو چار دن ٹکے گا اور ڈیتھ ہو جائے گا کیونکہ اس کو جیسی ایک لیمٹ سے جدہ اورگینک میٹر اور پھر منرلز کی جرورت پڑے گی وہ اوائیویلیبل نہیں ہو گئے تو اس ٹائپ سے اپنی جو گراسیز ہو گئی ایک ٹائپ سے کولونائیزر انہوں نے وہاں پر کولونی بنانا شروع کر دیا اور یہاں کی سویل کو اب کیا ہوگی جب گراسیز ہوں گی ان کی روٹس ہیں جو کافی جدہ ڈیپ میں جائیں گی لائیکن سے کمپیرمن کی پاور جو ہے وہ بہت جدہ ہے تو یہ کیا کریں گی دھیرے دھیرے یہاں کے سسٹم سے لائیکن کو ہٹا دیں گی لائیکن گائب ہو جائے گا اور اس پورے ایریا میں سمی کے ساتھ پورے میں گراسیز ہو جائیں اب اس میں بھی گراسیز کو جو پیرینیل گراسیز ہیں ایک سال سے زیادہ والی گراسیز ہیں وہ انہیں ریپلیس کر دیں گی اب گراسیز وہاں کی جو سوائل ہے اس سے منرل ہیں انہیں لوج کریں گی اور جیدہ یہاں کی منرل جو تھی جو ان ایوائیلیبل فارم میں تھی اب انہیں تھوک کے بھاو میں ایوائیلیبل فارم ہے کنورٹ کرنا اسٹارٹ کر دیں گی گراسیز کی ڈیتھ ہونے سے یہاں کی سوائل میں اورگینک میٹر کا جو پرسنٹیج ہے وہ انکریز ہونے لگے گا اس کا ریجلٹ ہوگا کہ اس ایریا میں اب گراسیز سے بھی طاقت ور چیز ہے دیکھو ٹری کے اور سرپس کے سیڈ آ رہے تھے یہاں پر لیکن وہ پہلے سربائیب نہیں کر پا رہے تھے جیسی ان کے لئے کنڈیسن یہاں دیرے دیرے بننے لگتی ہے دیرے دیرے وہاں کے جو ہے ایریا ہے وہاں گراسیز ہیں لیکن سرپس کی گروت ہونا سٹارٹ ریسپیکٹ جو روک کے منرلز ہیں روک کو توڑنے میں روک کے منرلز ان کو سپیٹ لی انہیں نکالنے میں دی منرل لائی جیسن کرنے میں تو یہ جو سوائل میں اورگینک میٹل انکریج کرنے کا جو پرسنٹیج تھا منرلز کو انیوالی لیول فورم سے ایوالی لیول فورم میں کنورٹ کرنے کا جو پروسیس تھا وہ اور تیجی سے بڑے گا اس کا ریجلٹ ہوگا کہ ایک ٹائم ایسا آئے جب اس پورے ایریا میں سرپس ڈومیننٹ ہو جائیں کیوں ہو جائیں کیونکہ یہاں فارٹلیٹی انکریج ہو چکی ہے اور جب طاقتور ہے سرپس گراسس اتنی پورفول نہیں ہے اس لئے گراسس وہاں ایریا میں ریپلیس ہو جائیں گی سرپس کیونکہ جو طاقتور ہے وہی رہے جا سیڈ جو ٹری کے سیڈ ہیں وہ ابھی بھی آ رہے ہوں گے لیکن ابھی وہ کیا ہو رہے ہوں گے جیسے سوریا روبرس ٹا کے ساتھ ڈائی بیک ہوتا ہے پورفول تھی سرپس انہوں نے گراسس کو اس سسٹم سے ریموپ کر دیا اور خود آگئی وہاں پر گریجوالی ٹری جو سرپس سے بھی پورفول ہے اس ایریا میں ٹری جو ہیں وہ سرپس کو بھی ریپلیس کر دیں گے اس ٹائپ سے اپنا جو سسٹم چل رہا تھا یہاں سے بیرن روک سے پہلے آئیں گے لائک پھر کچھ گراس آئیں گے پھر سرپس پہلی کنڈیشن آئے گی پھر اپنے لاسٹ میں آ جائیں گے ٹری ویجی ٹیس تو اس ٹائپ کا جو سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے اسے بولتے ہیں اپن فوریسٹ سکسیسن یا سکسیسن ایکولوجیکل سکسیسن کبھی کبھی سے آپ کو ایکولوجی میں ملے گا ٹرم پلانٹ سکسیسن سیم تھی یہاں پر کچھ بیسک ٹرمینولوجی ہے اسے سمجھ نہ چاہیے ایک وہ اسپیسی جو کسی ایریا میں انٹری کرتی ہے جیسے بھی کوئی انڈسٹیل جس نے کسی نئے فیلڈ میں آنا شروع کیا جیسے پی ٹی ایم ہے جو آن لائن پیمنٹ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے اس نے بہت زیادہ کام کیا تو اسے کیا بول سکتے اپنے پائیونیر تاٹا سٹیل سٹیل سٹارٹنگ کے جو پروڈکشن وہ انہوں نہیں کیا تو ایک ٹائپ سے اس فیلڈ کی پائیونیر جو انیسییٹر ہوتے ہیں انہیں بولتے ہیں پائیونیر اسپسیج بعد میں یہاں پر بہت ساری کمیونیٹی آئیں گے ان کو بولتے ہیں سیرل سٹیجز سٹیجز لائف کی سٹیجز لیکن انہیں بولتے ہیں سیرل سیرل سٹیجز اور لاسٹ میں جو فائنل کمیونیٹی ہوتی ہے جو ہماری مووی کا کلائیمیکس ہوتا ہے اسے بولتے ہیں کلائیمیکس ویجیٹیشن اب کبھی کبھی دو ٹرم یوز ہو جاتے ہیں جو آپ کی کلائیمیکس ہے اس کے بعد کی ویجیٹیشن اسے بولتے ہیں پوسٹ کلائیمیکس پوسٹ کلائیمیکس ویجیٹیشن اور کلائیمیکس تھوڑا پہلے کی کنڈیشن جسے بول دیتے ہیں پری کلائیمیکس یا سب کلائیمیکس ویجیٹیشن اس ٹائپ کے دو ٹرم ہیں اور آگے جلتے ہیں اب اسی پروسس کو جو آپ نے سمجھا ہے کئی بار اس ٹائپ کے آپ کے اگزام میں آجاتے تو جو ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں جیسے کی اس ٹارٹنگ میں آپ کے پاس یہ بیرن لینڈ تو کیونکہ آج کے ٹائم پر آپ کو ایسی بیرن لینڈ اکثر ملتی نہیں اسے یا تو کریئٹ کرنا پڑتی ہے یا پھر نیچرل بائی ڈیفولٹ وہ کریئٹ ہوتی ہے وہ پرانی یہ کنڈیسن نہیں کہ آج 20 لاک سال پہلے پورا جو تھا وہ بلکل پلین تھا تو یہ جو بیرن لینڈ ہے اس کو کریئٹ کرنے کی جو پروسیس ہے اسے بولتے ہیں ننگا کرنا ننگا 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 جسے ہمالین ایریا ہے یہاں پر لینڈ سلائیڈ ہو گئی لینڈ سلائیڈ ہونے سے جو سوائل اوپن ہوئی جو راک کی ایریا اوپن ہوگا اسے کیا بولیں گے نیوڈ سلائیڈ اسے نیوڈ کر دیا یہ ایسی سوائل ہے جہاں پر پہلے کوئی اورگینک میٹر نہیں یہاں کی سوائل میں دیکھو یہ راکی فارم ہے یہاں پر جو منرل سا وہ راک جڑے ہوئے ہیں منرل سب ایو فار میں نہیں ہے پھر کیا ہوگا یہاں پر جیسی ایک بار اوپن ہو گئی تو یہاں پر بہت سارے انویڈ آ جائیں گے انہیں بولتے ہیں انویڈ یا مائیگریشن بہت سارے بسی جائیں گے جیسے اپنے سٹارٹنگ کیا اوپیسلی اس ایریا ہم اگر ٹری کے جو ویجی ٹی آئے گے تو سروائب نہیں کر پائیں کیونکہ انہیں جو ریکوائر ہے وہ نہیں مل رہی ہے تو اوپیسلی یہاں پر سب سے پہلے کون آئیں گے اپنے لائکین وغیر ہے یہ بلکل اسی ٹائپ سے جیسے اپنے انویڈر آتے تھے اپنے وہ انہوں نے پرماننٹ ہوم نہیں بنایا وہ آئے انویڈ کیا لوٹ کی اور باپس چلے گا تو یہ جو انویڈر اسپیسیز ہوتی ہیں یہ سیملر کونسیپ ہے یہ کسی ایریا میں آتی ہیں وہاں گروہ کرتی ہے لیکن وہاں یہ ٹک نہیں پاتی ہے تو انویڈر بگرہ ہے وہ بھی انویڈر ہے وہ انویڈ کریں گے لیکن سربائیو نہیں کر پائیں گے ٹک نہیں پائیں گے یہ پر وہ فسٹ ویجیٹیشن جو یہاں اپنی ٹینٹ لگا کے رہ لے اسے بولتے ہیں پائنیر اسپیسیز یا کولون آئیجر جو وہاں پر رہنے لگتی گیا اب کولون آئیجر کے ساتھ کیا ہوگا اسٹارٹنگ میں یہاں پر گراسز گرو کرنے لگ گ اب فور اگزامپل ہم گراسز کو ہی لے لیتے ہیں پھر باد کام بعد میں چلتا رہے گا اسٹارٹنگ میں کچھ گراسز آئیں گی جو انویڈن کریں گی اس ایریا میں لیکن سربائیو نہیں کر پائیں گی دھیرے دھیرے ایک ٹائم آئے گا جب گراسز جو ہے وہ اس ایریا میں اسٹیبلائز ہو جائیں گی اس ایریا میں وہ ٹینٹ بنا کے رہنے لگی جب کنڈیسن اتنی فیبریو ہو جاتی ہے کہ وہ وہاں پر سال بار ٹک سکتی انوال بلٹک سکتے ہیں تو وہ 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 پر اسٹیبلائز ہو سکتے ہیں یہ پروسیس کہ اسٹیبلائز ہونے کی پروسیس جو ہے اسے بولتے ہے اس 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 کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ وہاں پر اپنا جو ری پروڈکشن کا پروسیس ہے اسے سٹارٹ کر سکتے ہیں ری پروڈکشن کی پروسیس شروع ہوگا ان کی جو پوپولیشن ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جائے انکریز ہوگی تو پھر ان کے بیچ میں ہوگا کمپٹیشن ایک دوسری سے لڑائی جھکڑا شروع ہوگا اور اس ٹائپ سے وہاں پر کمپٹیشن جیسے شروع ہوگا جو بیکر ہے انہیں ریموو کرتی جائے جو dominant ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا تو پھر یہاں پر اپنا سکسیسن ایک شروع ہو گیا پھر گراس آئیں گے پھر سرپ آئیں گے پھر پری کلائی میکس کلائی میکس پر پوسٹ کلائی میکس جیسے جو ترمی آجاتی ہے تو اس ٹائپ سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ آخر سپوز پہلا بیس ہے ہمارا کہ جہاں پر یہ سکسیسن ہو رہا ہے وہاں کیا پہلے سے کوئی آرگانک میٹر ہے یا نہیں اس کے بیس پہ ہم ڈیوائی کرتے ہیں پرائی مری سکسیسن اور سکنڈری سکسیسن جیسے کی یہ اپنی نیو نیو ہوا تھا روکی ریا سکسیسن لیکن سپوز کہیں فوریسٹ تھا اور اس فوریسٹ ایریا میں فائر لگ گئی فائر لگنے سے کیا ہوگا جو ویجی ٹیسن تھی وہ کلین ہو گئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں آرگانک میٹر نہیں ہے آرگانک میٹر پہلے سے تھا بس فائر سے وہ ریموو ہو گیا تو اسے ہم بولیں گے سکنڈری سکسیسن یہاں کوئی آرگانک میٹر نہیں ہے جبکہ یہاں پری اگزیسٹ آرگانک میٹر ہوگا جس کے اوپر جب یہ فوریسٹ فائر سے پورا ایریا ساپ ہو جائے گا وہاں پر یہ نئی سٹارٹ ہو سکسیسن ہے وہ ہے کی بس پر ایر میٹس ایجنسی دیٹ انوال ان سکسیسن فور ایک جامپ اس میں ہوتا ہے اوٹو جن ایلو جن اوٹو جن اک میٹس کہ پر جو سکسیسن کی پروس سٹ بائی سٹ ہو رہا ہے وہ نیچر کر رہی ہے نیچر کے ثرو ہے اگر یہاں ہیومن انٹر فرنس ہے انسان ہیومن بین اس میں انوال ہے تو اس بولیں گے ایلو جن سکسیسن نیکس ایک بیس اور ہے نیچر آب سب سٹ 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 یہ کہاں پر ہو رہا ہے جہاں پر وارٹ کی سکار سٹ ہے تو جی مطلب جی رو وارٹ تو اس بولیں گے ہائیڈرو فائٹ ہائیڈرو فائٹ سکسیسن یا ہائیڈر آرچ اور اگر ایک نورمال لینڈ ہے دونوں کے انٹر میڈیٹری ہے تو اس سے بولیں گے میڈل یعنی میجار سکسیسن تو اس ٹائپ سے تین ٹائپ کے ہو جاتے ہیں ایک ہے جی آرچ میجار اور ہائیڈر سکسیسن جو آج کے ٹائم پہ کیولادیو گھانا برد سنچری ہے یہ جو پورا پورا یہاں سکسیسن سٹارٹ ہوا ہے پورا ایک سسٹم ایک سسٹم ڈیبلپ ہوا ہے یہ خود نہیں ہوا ہے سلف نہیں ہے اسے کیا گیا کیسے پہلے یہ ایریا جو تھا وہ بلکل نورمل سا ایریا تھا یہاں پر تھوڑا ڈیپ تھ تھوڑا لو لائنگ ایریا تھا اس میں میڈ ایٹین سنچری کے سترہ سو اسی کے آس پاس ایسی کچھ ہے یہاں پر ایک ڈیم بنایا گیا پرپج تھا اس ڈیم کا کہ یہاں سے ایک ایک واتر انکریج ہوگی اور مین ہے ایرگیشن کے لیے واتر سپلائی انکریج ہو سائے گی اب اس ڈیم کے بننے سے یہاں پر ڈیبلپ ہو گیا ویٹ لینڈ اور ویٹ لینڈ ڈیبلپ ہو گیا تو وہاں سے جو ورڈ سا آنا جانا شروع ہو گیا دیرے دیرے جو سائیبرین کرینز تھے وہ یہاں پر آنے لگے اور یہ پورا ایک ایک سسٹم ڈیبلپ ہو گیا تو یہاں جو سکسیسن ہو رہا ہے وہ کس کی بجائے سے ہیومن انڈیوز ہے دوسرا ہے ریٹرو گریسیب سکسیسن اس کا مطلب کیا ہے اپنا جو سکسیسن ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس چل رہا تھا سپوز یہ تھا اپنا فرسٹ سٹیپ لائیکن کا پھر آیا گراسیس کا پھر سربز کا پھر پری کلائم ایکس اور یہ سپوز کلائم ایکس کنڈیسن پہنچ ہوئی تھی اب آپ کیا کرتے ہو کہ جنگل میں جاتے ہو ایک سب سے بیس ایک جامپل اپنا یو پی کے فوریسٹ ہے وہاں پر کیا ہے کہ ہیومر پریسر اتنا زیادہ ہے کہ جو ڈیپ فوریسٹ تھے جو بلکل ڈینس فوریسٹ تھے ان کو illegal کٹنگ کی اور انہیں سب کلائم ایکس کنڈیسن میں پہنچ پہنچ دیا مطلب سکسیشن کے جو سٹیپ تھے جو فیکٹرز ان کی بجائے سے ہم سکسیشن کو پس بیک کر دیا اس کی لور سٹیج پہ یہ جو پس بیک کر دیا جاتا اس کو بولتے ہے سکسیشن تھرڈ ہے سائیکل سکسیشن یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ کئی بار سمجھ بنی آتا ہے سپوز یہ کوئی ایک فوریسٹ کا پیچ ہے ہوتا سٹین یر کے لیے یہ ڈراؤ ہو جاتا ہے تو وہ موشر زیادہ ریکوائر تھی وہ دیر دیر یہاں سے ختم ہو جائے گی اور جو ڈراؤ ہارڈ ہرڈی سپی ہوں گے وہ یہاں ڈومیننٹ ہونے لگیں گے تو ایک ٹائپ سے اس کا جو کلائم ایکس تھا وہ کلائم ایکس کی ویجیٹیشن یہاں سپٹ ہو جائے گی دوسری سپیسیز کی طرف اب کچھ ٹائم بعد سپوز یہاں فوریسٹ فائر کی انسیڈنس بڑھ جاتے ہیں فوریسٹ فائر کی وجہ سے تو فوریسٹ فائر میں کیا ہوگا کہ وہ پلانٹ سپیسیز جو فوریسٹ فائر کو نہیں جھیل پاتے ہیں وہ برن ہو جائیں گے اور بہت سارے جیسے سپیسیز ہوتے ہیں جو فوریسٹ فائر کا ان پر امپیکٹ جو ہے وہ کم رہ تھا کیونکہ ان کی جو بارک ہے وہ بہت جیدہ ہے تو اس ٹائپ سی کیا ہوگا کہ یہ جو کلائم ایکس ہے وہ بی کی طرف سپٹ ہو جائے گا یہ بی کلائم ایکس کی طرف چلا گیا بعد میں یہ جو کنڈیسن تھی وہ ختم ہو جاتی اور یہاں جو رین فال تھی وہ نورمال ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو جو کلائم ایکس سے ہٹ گئی تھی کیونکہ رین فال زیادہ ہونے لگ یہاں پھر وہ جو واتر کی لیے ہے اس پیسیز تھی وہ دھیرے دھیرے ڈومیلنٹ ہونے لگے گی اور اس ٹائپ سے باپس اپنی پرانی کنڈیسن پر چلا جائے گا تو یہاں پر کیا ہوا کہ ایک ٹائپ سے تین بار میں تینوں الگ الگ ٹائپ کی کلائم میکس ویجیٹیسن ہوا تو یہ سائیکل کا مطلب ہوا کہ کوئی جو کلائم ایک ویجیٹیسن ہے وہ ایک ٹائم کے باد 20 30 40 years یا 100 150 years کی سائیکل کے بعد باپس اپنی کنڈیسن ریگین کر لیتی ہے اور وہاں ڈیفرن ٹائم پر ڈیفرن ٹائپ کی کی پروسیس ہے گراس لینڈ سرپ سا پھر اپنے پری کلائم ایک والی کنڈیسن یہ تو سکسیسن ہے اور یہ سمجھ سکتے ہیں ریٹرو گری سکسیسن کی ایسی پروسیس دیکھیں کیونکہ اس میں جو پوائنٹس دی ہے یہ تھوڑا سمجھ نیم ہیلپ کرتے ہیں پھر ایک کشن آتا کئی بار کہ سکسیسن سکسیسن کے لیے ایسے کون کون سے سکسیسن کی پروسیس کو پرموٹ کرتے ہیں دیکھو یہ ڈیڑھ لاک سال پہلے یا جو اپنا ارث جو ایوال ہوئی تھی سٹارٹنگ کی فیج نہیں ہے جب جمین پہ ہر جگہ بیرن لینڈ تھی آج بولتے ہیں نیوڈیشن تو یہاں پر کچھ ایسے فیکٹر ہوں گے جو سٹارٹنگ میں جو نیوڈیشن والی پروسیس ہے اس کو انیسییٹ کرتے ہیں تو انہیں بولتے ہیں انیسییٹ کوجیز کچھ بھی ہو سکتے ہیں لینڈ سلائیڈ سے نیوڈیشن ہو گئی ہو سکتا فوریسٹ فائر یہاں پر جب سکسیشن کی بات کر رہے تو یہ آپ سے پرائی سکنری والی بات نہیں کر رہے یہاں پر نیوڈیشن کا مطلب جمین کھالی کرنا ہے تو اگر پرائی سکسیشن کے فیکٹر دیکھیں گے تو کیا ہوگا لینڈ سلائیڈ ہوگئی سوائل ایروڈ ہوگی یہاں سے ہوئی تھی پرانی والی وہ نیچے تابی رہ گئے اور یہاں بلکل نئی وہ آگئی تو یہ سوائل ایروڈ جیسے ہوگیا لانگ ٹرم بارٹر لوگنگ ہے اس سے کیا ہوتا کہ وہاں کی ایریا جو اورگینک میٹر وہ پورے ختم ہو جاتے ہیں جو پلانٹ ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے فورسٹ فائر ہے اپنی جیسے کوسٹل اور ایسٹورین ڈیپو جیسے تو یہ نیا جو ڈیپو جیسے ہے تو نیوٹیشن کا مطلب ایک نئی سرفیس پروائیڈ کروانا اس کے الگ الگ کوز ہو سکتے ہیں لیکن مین پرپس ہے انیسیٹنگ کوز کا مطلب بیرل لینڈ پروائیڈ مطلب اسٹیبلیشمنٹ ہے پھر ان کے بیچ میں کومپٹیشن ہے اگریگیشن کومپٹیشن پوپولیشن بڑھنا اور پھر کومپٹیشن اور پھر اس کے ریجلٹ میں کیا دیں گے یہ رییکشن کریں گے اور رییکشن میں کیا ہوگا کہ جو کمزور پلانٹ انہیں ریموو کر دیں گے ڈومنینٹ پلانٹ وہاں اسٹیبلائز ہو جائیں گے تو اس ٹاپ کی جو پروسیس ہے کنٹیونیویشن کی وہ چلتی رہے گی لاسٹ میں ہوں گی اسٹیبلائز جب جو اپنا کلائمیکس کنڈیشن ہے وہ کس کی اکورڈنگ ہوگا جو لوکل کی مٹی ہے جو لوکل کی ویدر ہے اپنا فیجیو گراؤ بائیوٹک فیکٹر یہ سارے ہے تو یہ رہے اسٹیبلائز جنگ تو اسٹیپ سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سکسیشن کی کی کون کون سے ہوں گے تو یہاں تین کون کون سٹیڈی کرنا جروری ہے کیونکہ اسٹیپ کے کوششن آ چکے ہیں جیسے آپ سے پوچھا ہے آپ کو سکسیشن کے انیشیل کون کون سے ہو سکتے ہیں کئی بار دماغ میں نہیں آتا ہے تو اسے لکھنا کیسے ہے ایک تو یہاں پر سکسیشن وغیرہ اس سے ریلیٹیڈ چیزیں لکھ سکتے ہیں ان کو یہاں پر سکتے ہو جو وہ کی آرگینک میٹر کو دیسٹوائی نہیں کرتے لیکن بجیٹیشن کو کمپلیٹ دیسٹوائی کر دیتے ہیں لانگ ٹرم بارٹر لوگنگ ہے یاد نہیں رہے تو ہم اس ٹائپ سے کر سکتے ہیں کلائیمیٹک فیجیوگرافک بائیوٹک ایڈیفک پڑھے رکھے کلائیمیٹک میں کیا ہو سکتا ہے فلڈ ہے فروسٹ کنڈیشن ہے فیجیوگرافک میں فوریسٹ فائیر آگر آگیا بائیوٹک میں تو یہ ساری چیز آگیا پھر یہاں پر پوچھ آتا سیریل سٹیج آف یہاں پر سوریل رو رو سٹا سوریل رو رو سٹا پارٹ کو آگے کی سلائیڈ میں دیکھیں گے جیسے یہاں پر آپ سے سکنڈری سکسیسن کا پوچھا گیا ہے سمیللی کوششن آپ سے پوچھیں گے لیکن وہ پرائیمری سکسیسن کی پوچھ سکتے ہیں اب یہاں پر سوریل رو پوچھا ہے جو ہماری الالگ کنٹری سن ہے اس کی حساب سے کس ٹائپ کی سکسیسن ہوئے ہیں ان پر آج کے ٹائم پر تو کوششن نہیں آیا لیکن پرانے اور ایک جو ریوائن ہے اس پر آیا ہو ہے اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جیسے ایک ہے چار کنڈیشن کو بیسی کرنا ہوتا ہے اس میں پہلی آجاتی ہے جو اپنی مونٹین ٹیمپریٹ فوریسٹ ہے اس کی کنڈیشن کہ مونٹین ٹیمپریٹ ایریا میں کیسے سکسیسن منرلز اتنی ہے نہیں تو اس ٹیمپریٹ کون کریں گ وہاں لائیکن بکر ہے دیرے دیرے وہاں پر گرو کس کا ہو جائے گ گراس اس کے بعد وہاں پر گرو کرنا شروع کرے گی جب گراس وہاں پر ایک ٹائپ سے کافی فرٹلیٹی اور منرلز کو آوائیلی کرا اس کے پیچھے ریجن ہے کہ یہ بہت لمبی چوڑی فیملی نہیں بنانی ہم ہم یہاں پر ایک جام ہے اسے سوٹ میں نفٹا دو اپنا بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر بیرن سائٹ ہے اس کے بعد لائیکن لکھ سکتے پھر گراس سرم لکھ سکتے اور پھر مددہ آجاتا اپنا پائنس ویلی چائنا جو پوچھنا چاہتا ایک جام سیدھا آپ سے اس پیسیج کے بارے میں پوچھنا چاہتا تو یہاں پہلی اس پیسیج لکھ دو پائنس ویلی چائنا جیسے یہاں پر بھی اگر آپ دیکھو گے پھر وہاں پر جو مالائے میں آؤٹر مالائے میں گرو کر رہا ہے میں تو پائنس ویلی چائنا ہی ملے گا آپ کو اس کے بعد جو نیکس کنڈیشن ہے وہ آئے گی اپنے دیودارہ ہے پھر یہاں پر پیسی ایس میتھی ہے پائنس ویلی چائنا کنٹینیو ابھی بھی ہے لیکن یہاں پر یا اس میتھی آنا اور سیمی کار بھی خاص کر ایوی بین لو کو یاد رکھو یہ یا کی کلائمیکس ویجی ٹیشن ہے یہ اس کی کلائمیکس ویجی ٹیشن کا کمپوننٹ رہے گا یہ جو اس ٹائپ جو سنو والے ہی ہے وہاں کا سکسیزن کا ہے ایک اپنا میں آیا وہاں پر یہ سکسیزن میں کیا ہوگا کہ جیسے اپنے ریبرز ہیں وہاں پر جب ریبرز چلی ہوگی وہاں پر پہلے خالی ہوگا دیرے دیرے وہاں پر گراس جو ہے وہ گنے لگتی خاص کر جو سیکر موج آئے موج آئے ٹیمیرکس وغیرہ ہے گراس گراس کے بعد وہاں پر سرپس آئیں گے سرپس کو چھوڑ دینا یہاں پر اتنی جتہ لمبے چھوڑی میں نہیں جانا ہے یہاں لکھنا ہے تو آپ یہاں پر سرپس لکھ سکتے ہو کوئی گلتی نہیں اس میں پھر آئے اپنا اکیسیا کٹیچو اور دلورجیا سسو یہ دو ریوائنز میں دھیان رکھیں اگر آپ چمل ریجن میں بھی موب کریں گے تو وہاں یہ کھہر جو ہے اور دلورجیا سسو ہے اکثر ریورس کے کچھار ریجن ہوتا اس میں گروہ کرتی ہے کٹیچو کے بعد دیرے دیرے اس ریجن میں ہولوپٹیلیا کی انٹری ہو جائے گی اور ہولوپٹیلیا کے بات جیسے کہ یہ جو ہے وہ کٹیچو ڈلورجیا سسو کی ریجن ہے جہاں پر یہ سسو اجلی گروہ کر رہا پھر یہ ہولوپٹیلیا بگر انٹری ہو جائے گی اور دیرے دیرے لاسٹ میں سوریا روبسٹا اور ٹرمینیلیا ارجنا ٹرمینیلیا کی اور ریجن میں ڈومیننٹ ہو جائے اب یہاں پر آپ یاد رکھو دو سلائٹ پہلے ایک کوششن آیا تھا یہ تو دیکھ لیا تھا کہ کون کون سی کوششن تھا کہ سی ریل سٹیج آف سکسی سن لیڈن ٹو ڈیولپ مین آف سوریا روبسٹا تو یہ ایکچول میں آپ کو سی ریل سٹیج اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا لیکن جیسے کہ پرانا کوششن 2011 کا اتنے ڈیٹیل میں پڑھنی کی ضرورت نہیں ہے پہلے اس ٹائپ کے کوششن تین چار بار آ چکے ہیں لیکن نیا پیٹن میں اس ٹائپ کے کوششن نہیں ہے تو اگر تھوڑا جائے تو اسے چھوڑ سکتے ہو اور اگر کر سکتے تو بہت جدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر گراسز میں کوئی بھی سیکرہ موجہ یاد رکھ لو یہ بہت ساری جگہ کام دے گی یہ بھی تین چار جگہ یاد یہ کام دے گی اور یہ پر ہلوپٹیلیا اور پھر ہلوپٹیلیا سے سیدھا سوریا روبسٹا اور یہ سپیسیز پہ آ سکتے ہو نیکس اپنا آئے گا مینگروز والے ایریا کے سکسیزن کا وہاں پر کیسے ہوگا یہ جو اپنا ریبر کا ڈیپوزی سن ہے تو ریبر کا ڈیپوزی ٹائپ سے وہاں ایک نیو ڈیو کر رہا ہے نیا جو سرپیس پروائیڈ کروا رہا ہے جیسی وہاں پر نیا سرپیس آ جاتا وہاں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں مینگروز شرب گروت کرنا یہاں پر بیر سائٹ پہ شرب گروت کرنا شروع کریں شرب میں جیسے اپنی سٹارٹنگ کی چھوٹی چھوٹی ویجیٹیشن سرپی والی ہے بعد میں جب یہ وہاں پر کافی سوائل اسے سٹرونگ کر لیتے ہیں تب وہاں انٹری ہوتی ہے اپنی ہریٹیریا کی ہریٹیریا کوئی سندری پلانٹ بھی بولتے اسی کو پادپ سندری بولتے ہیں تو یہ ہریٹیریا کی پھر اس ریجن میں انٹری ہو جاتی ہے بعد میں دیلٹا بننا شروع کر دیتے جو روٹس ہیں وہ سوائل کو بائنڈ کر لیتے ہیں تو پرانی جو سوائل ہے وہ تو ریمو ہو نہیں پا رہی ہے اور واتر میں جو نئی سوائل ہر ہے وہ 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 ہوتی رہتی ہے تو ٹائم کی ساتھی ہاں ڈیلٹا بننا سروع ہو جاتا ہے اور جب یہ ڈیلٹا ایک لیمٹ تک پہنچ جاتا کیونکہ اوپر جو مٹی چلی گئی وہ دیرے 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 ہونے لگتی سوکھنے لگتی ہے تو بعد میں یہاں پر ایبر گرین فوریسٹ ڈبلپ ہو جاتے ہیں یہ اپنا ایسٹورین سکسیسن کا جو میں اپنے کو اینو جیسس بینڈولویسا کا کلائمکس ویڈیٹیشن مل جائے گی یہ اینو جیسس ایم سی کیو ایکجام میں کافی پوچھا گئی ہے اور آئی ای ایف اس میں سائد ہے ٹو تھاؤزن ٹو تھری اس ٹائم پہ کئی بھی کوششن آیا تھا ابھی ریسنٹ میں کوئی کوششن اس ٹائم کا آیا نہیں ہے یہ تو رہے اپنے ایک اپنے ایک 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 جو نوٹس ہوتے ہیں فورسٹ ایک جیسے اگر سنکر کا اپنے ایک انوارمنٹ پڑھا ہوگا تو اس میں بھی اس ٹائپ کے آئیں گے سکسیسن ہائیڈر آرچ میرچ آرچ جیر آرچ اس ٹائپ کے سکسیسن ہوں گے اور پھر وہاں پر بتایا جا گا کہ پیونیر کمیونٹی کونسی ہے سیرال سٹیج کونسی 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 تو یہاں وہ والے یہاں پر آپ سمجھ سکتے ایسی چیزوں کا اپنے کوئی جتا ایمپورٹنس ہے نہیں سمجھ نیمہ ٹھیک ہے جیس والے پیپر میں کوئی 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 آیا وہ آپ یہی جو اپنا مونٹن ٹیمپورٹ ایریا میں جو سکسی پڑا تھا ریوان ایریا ہے مینگروبز ایریا یا ڈیجرٹ ایریا میں جو سکسی سکسی ایگزامپل سے انہی پر کوئی کوئی آتے ہیں اس سے جدہ سکسی ایگزامپل سے انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کی اگر تھیوریز کی بات کی جائے مطلب یہاں پر تھیوریز کا پرپس ہے کہ آخر یہ جو سکسی سکسی سن ہو رہا ہے اس کے لئے کون کون سے فکٹر رسپونسی بل ہے اس کی پروسیس کیا ہوگی ان ساری چیزوں کے لئے بہت سارے گپور ہی آئیں جو اپنی اپنی تھیوری لے کر آئیں ایک ٹائم تھا آپ اگر اگر جیولوجی پورٹنی میں پڑھیں گے تو آپ کو ایک ٹائم رہتا پرانا والا جب لوگ جو تھے وہ ہمیشہ ایک ہی کام کرتے تھے جیسے آج ہم جو بھی اپنے جی ایس کی سٹیڈی کرتے ہیں تو اس میں سکسیسن ہوتا وہ ہمیشہ کلائیمیٹ کی بجے سے ہوتا ہے وہ ہمیشہ کلائیمیٹ تو وہاں کی ویجیٹیشن بلکل ایک سی ہوگی یعنی کی ٹیمپریٹ کلائیمیٹ میں چاہے جو ہے یعنی کی ٹیمپریٹ کلائیمیٹ کنڈیشن چاہے جمو کسمیر کا ہو یا سکیم کا ہو یا ارولا چل پردیش کا وہاں کی ویجیٹیشن ہے وہ بلکل سیم ہونی چاہیے یا سیم ہی ہوگی کیونکہ تینوں ہی جگہ سیم کلائیمیٹ ہے تو ان کی جو کلائیمیٹ ہے وہ بھی سیم ہوگا اس لئے ان کی تھیوری کو بولتے ہے مونو کلائیمیٹ تھیوری یعنی کہ ان کا کہنا ہے جو سکسیسن ہے جو پروسیس آف سکسیسن ہے وہ ہمیشہ کلائیمیٹ کے تھرو ہی کنٹرول ہوتا ہے اب جیسے انہوں نے مونو کلائیمیٹ تھیوری دی ایک سی ایک سٹیپ رکھ دیا اس کے بعد پھر دوسرے بہت سارے ادھر کپوڑی آئیں جس میں دوسرے آتے کلیمیٹ کی مونو کلائیمیٹ کے بات پھر اپنے دوسرے آئیں گے یہ وہی ہے جو ایک سسٹم میں پڑھا یہ بولتے ہے کہ سکسیسن کے لیے تم نے جو کلائیمیٹ کلائیمیٹ تھیوری دیا یہ کیول ایک گپ ہے اس سے جو جمبو کسمیر میں جو ویجیٹیشن ہے وہ سکم کی ویجیٹیشن سے ڈیفرینٹ ہوگی بولا کیوں کیونکہ جہاں پر ایڈیف فیکٹر ڈومنینٹ ہے وہاں پر جو کلائیمیٹ ہوگا وہ ایڈیف کلائیمیٹ ہوگا جہاں پر بائیوٹک فیکٹر ڈومنینٹ ہے وہاں بلے ہی ہو لیکن یہ سلوپ ریجن ہے اور یہاں بیلی ریجن ہے بولا یہاں بھی ٹیمپریٹ ہے لیکن یہاں کی جو ویجیٹیشن وہ ڈیفرینٹ ہوگی کمپیر ٹو اس کے کیونکہ یہاں ٹوپوگرافک فیکٹر ڈومنینٹ ہے تو یہاں کا جو کلائیمیٹ ہوگا اسے بولیں گے ہم ٹوپوگرافک کلائیمیکس تو جو ٹینسلے بھائی صاحب ہیں نو نے کلائیمیکس کو بہت سارے ٹائپ کا بتایا پھر نو نے اس کی ایک ایکجامپل بھی بتایا فور ایک جامپل میں بائیوٹک کلائیمیکس کی بات کی جائے تو جو اپنے لیٹرائیٹک سوائل ہے ویسٹرگاٹ کی یہاں پر ویسٹرگاٹ کی سوائل ہے یہاں پر لیٹرائیٹک سوائل میں کیونکہ ٹیک یوزولی ہوتا ہے لیکن ٹائم کے ساتھ یہ جو جائلیہ جائلو کارپا ہے وہ ٹیک کو ریپلیس کر دیتا کیسے کرتا ہے سپوچ کہیں پہ کوئی پیچیج تھا چھوٹا جہاں پر یہ ٹیک جو ہے وہ گرو کر رہا تھا اب ہوگا کیا کہ ٹیک کی پلانٹ ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی ٹیک کی ڈیتھ کے بعد جب تک کوئی نیا ٹیک کا پلانٹ اسے ریپلیس کرے گا تب جائلیہ جائلو کارپا کا پلانٹ وہاں گرو کر چاہتا ہے یہ ایک چوال میں ایڈیفک کلائمیکس کا بھی ایک جامپل ہے لیکن یہاں جو ایک کامپٹیشن چل رہا ہے جائلیا کے ساتھ ٹیک کے ساتھ تو اس کامپٹیشن کے اسپیکٹ میں بتا جا رہا ہے اس لئے سے بائیوٹی کلائمیکس کا پارٹ دے دیا گیا تو پہلی کلیمنٹ کی تھی بعد میں ٹینسل نے بولا کہ نہیں ایک فیکٹر نہیں ہوتا ہے بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں بعد میں انہوں نے بولا ہے ان فورمیشن تھیوری یہ کافی انٹرسٹنگ تھیوری ہے اور یہ کافی ایمپوٹنٹ بھی ہے میں سٹارٹنگ سکسیشن میں کیا بولا کہ سب سے پہلے ہوتی ہے بیرن لینڈ بیرن لینڈ پہ سبھی ٹائپ کی جو ویجیٹیشن ہے اس کے سیڈ آتی ہے لیکن وہ سرب نہیں کر پاتے ہے لیکن وہ لائیکن کر جاتا ہے لیکن وہ اتنا نہیں ہے کہ سب کچھ گرو کر جائے لیکن وہ گرا سکتی ہے پھر بعد میں اپنے دیرے دیرے سرب کے لیے فیبری ویل کنڈیشن آئے گی باد میں ٹری اسی ٹائپ سے چل رہی تو فوجبار اور اڈم کا کہنا تھا کہ ایکچوال میں یہاں پر یہ جو کنڈیشن تھی یہ یہاں پر جو لائیکن گرو کیا تھا لائیکن نے پر ایک اپنا پورا پریم پتھر لکھا ہے اور وہ پہنچا ہے یہاں گراسیز کے پاس انہوں نے جو لائیکن تھے انہوں نے جو آرگین میٹر اور منرل کو ایوائیلیبل فارم میں کیا یعنی کہ وہاں ایک information ایک اس ٹائپ کی مٹری ریال سٹک تھنگ کے فارم ہے جو information تھی وہاں کی اس store کی ہے اس information کے بیس پہ گراسیز گرو کر رہی ہیں اور یہ سروائیب کریں گے دیرے دیرے یہ ڈومیننٹ ہوں گی بعد میں اس information کو سرپ سی یوز کریں گے تو اس type سے information ہے وہ ایک تھی سے دوسرے تھی یعنی کہ ایک vegetation کے پیچ سے دوسرے پیچ کو جا رہی ہے اس type سے یہ گرو کرے گی تو یہ ہے فوز برگ اور اوڈم کی بعد میں بٹی کر بھائی ساب بھی آتے ہیں یہ بولتے اس کا بس نامی کافی جدہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے نہیں پہلا ہے ہمیں اگر فورشت کو کلاسی فائی کرنا ہو تو فور اگر آپ بمبو کے لئے دیکھیں گے تو بمبو ہمارے جو ہمالیہ اور ویسٹن ہمالیہ ہیں نورث اس ہے اور اترہ خند پکر دی جانے ان میں بیریشن ہے تو پھر انہیں یہ کلاسی کلسی کر دیتا دوسرا ہمیں کون سو سلوی کلچر سسٹم یوز کرنا سلوی سلوی کلچر سسٹم کو ایڈاپٹ کرنا ہمارے لئے بیٹر ہے پلانٹ کے لئے اس ٹائب کی کنڈیشن ریکوائر ہے اگر ہمیں اس کا سمجھتے ہیں اگر ہم اس کا سکسیشن سمجھتے ہیں تو ہم بیٹر سکتے ہیں کہ کون سا سلوی کلچر سسٹم وہاں ہونا چاہیے نیکس سوٹیبل اس پیسیش کو سیلیکٹ کرنا جیسی جیسا دیس بیس اگر وہاں پر جیسی کنڈیشن ہے تو ہمیں اس کا سکسیشن کا پتہ یہ سمجھ میں آرہا کہ جو وہاں کی جو گروت ہو رہی ہے تو اس کے سکسیشن کے لیبل کے حساب سے ہم چوائس آف سکسیش کر سکتے ہیں اس ہی سلوی کلچرل آپریشن جو ہے وہ سکتے ہیں اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کوئی سکسیش ہے وہ کس لیبل پہ سکسیشن کے مطلب اس کو کلائمیٹ تک بائیوٹ ٹوپوگراف جو فیکٹر ہے ان کا لیبل انہیں ریکوائر ہے یا پھر سکسیشن اور کلائمیٹ پوچھا گیا تھا اور آپ سے پوچھا گیا تھا کوجی جو فوری سکسیشن تو اب کوششن کیا انٹرو میں سیدھے لکھ دو یا تو آپ انٹرو ایسے لکھ سکتے ہو سکسیشن اور کلائمیٹ کو گھول میں لکھ دو یا پھر بیٹر ایک ٹائپ سے پہلے سکسیشن لکھ دو اپنی باڈی موس کی کوجی سکسیشن کیا ریپلیسمنٹ آف ون بیوٹک کمیونٹی بائی دا اینو در سیٹ آف مور ایڈوانس بیوٹک کمیونٹی پھر کلائمیٹ کی ریفنیشن لکھ دینا کلائمیٹ کیا ہوتا جو سپیریر کلائمیٹ یعنی کی وہ وہ ویجیٹی سن جو مور اسٹیبل بیوٹک کمیونٹی ہے اور جو فائنل اسٹیج بر ملی باڈی میں کیا ہوگا یہاں پوچھا تھا تو کوجی میں دہا رکھنا آپ کو پرائی ماری اور سیکنری اگر آپ انہیں ٹیبول فور میں دے دو یعنی کی کوجی اپنے جو کوجی سیکنری یہ لکھنا اپنے کوجی سیکنری کوجی اور اسٹیبل آج میں آپ جب لکھو کہ وہ کوجی جو ہاں نیو ڈیشن کرتے ہیں پھر ٹیبل فور میں لکھ دینا یہاں پر پرائی سیکنری اور اس کی کوجی یہاں تو اس ٹائپ سے تھوڑا اچھا دیکھے گا ٹیبل بغیرہ بن جائے گی تو مارک اچھا آنے کی چانس آ جاتے ہیں کنکلوجن کا کوئی مددہ اپنے لئے رہتا نہیں نیکس اپنا کوششن آئے پرانی ڈیشن لکھنا ایکس سیکنی ڈیشن سیکنی 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 پلز یہ جو پلز پلز سیکنی کو دیفائن میں کر دو پھر اس کی ٹائپ کر دو سیکنی اپنے پاس بیریس ٹائپ سے بہت سارے جیسے اپنی کیا ہے اور بھی تھے پھر اس کے ساتھ لکھ پھر بعد میں تھیوری بغیرہ لکھ رہا اپنا کام ہو جاتا ہے پر نیکس کوششن آئے آئے لیکن کلائمکس سے پہلے کی جو کنڈی سن یہ ہے بری کلائمکس یا سب کلائمکس اور یہ ہے پوسٹ کلائمکس تو یہ جو ہے وہ کلائمکس سے کمپیر میں تھوڑی کم اسٹیبل ہوگی لیکن مور اور لیس یہ بھی اسٹیبل ہی ویجی یٹیشن ہوتی ہے تو اس کی نوٹس میں دی گئی ہوئی ہے اور پھر یہاں پہ تھا اس کی importance کیا ہے اب آپ کو سب کلائمکس کا ایمپورٹنس پوچھ دیا یا پوسٹ کلائمکس کا ایمپورٹنس پوچھ دیا اور نہیں پتا تو کیا سے لیکھو گے اگر یہ سمجھ میں آیا کہ سب کلائمکس یا پوسٹ کلائمکس کیا ہے اور سکسیسن کی ایمپورٹنس ہے سکسیسن والی ایمپورٹنس کو اس کے ساتھ گھما پھر آکے مکس کرتے ہوئے لکھ دو جیسے ایک تو ہمیں یہ سمجھ میں آجاتا ہے جو ویجیٹیشن ہے اس کو کس تائپ کی ایف اگرہ چاہیئے تو پلانٹیشن پروگرام کیا تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا نا کہ وہاں کس ٹائپ کنڈیشن اسی کے ساتھ سکسیس ہو جائے نہیں تو فیل ہو جائے گا فوریسٹ کو کلاسیفائی کرنا کوئی سوٹیبال سپیسیز اس کو لیا نا تو یہ ساری چیز وہاں اپنے ہلپ کریں اپنے چار پچ اپنے سیسٹم کو اڈپٹ کرنا ایک اپنے سیلوی کلچر آپریشن کو دیکھنا سوٹیبال سیلکٹ کرنا اور کلائمیٹ بغیر کنڈیشن کو سمجھ نا نیکس سی ڈیس کس ڈیٹیل ایو او کونس او پلانٹ س یہ یہاں سمجھ کس کونس پلانٹ سکس دوسرا ہے یہ کونس پلانٹ سکس سکس یہاں کونس کی بات کیجئے یہاں تھیوری نہیں لکھنی ہے یہاں پر آپ سب سے پہلے اس ٹرائنگ میں لکھو سکس ہوتا کیا یعنی کہ پلانٹ سکس 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 ایک ہی بات ہوئی بس بس اس میں فوریس کی جگہ پلانٹ ٹرم یوز کر دی اب ایسے کونس پہ لکھنے میں نہیں بنتے کیا کر تو چیدہ سے طریقہ ہے سب سے پہلے ڈائیگرام چپکا دو فوریس سکس 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 ہوتے بیر بیر روٹ سکس ہوتے بڑے پیر پہ پہ بہت لمبت چھوڑا مطلق ہو کیونکہ اگر اپنا پھٹ نہیں بیٹھا تو مارک سکھ کٹیں گے تو ایک پیر گر سکھ دو لاز میں اگر تھوڑی بہت تھیوری بگر جیسے پھوز بارک کی تھیوری وہ صحیح ہے بلکل اسی ٹائپ کو ایک کونس بتاتا ہے بڑھائے گا پھر گراث سائیں گی جو انفرمیشن شیئر کر رہے خاص کر جو منرل اور آرگنک میٹر انکریز کر کے ویجیٹیشن سیفٹ ہو رہی ہے پورا کونس سیپٹ میں ایک چوار میں بھائی لکھنا تھا لیکن جو لوگ اسے نہیں لکھ سکتے پروپل تو اس ٹائپ